یخنی بریانی مراد آبادی بریانی اور اگر دل نہ مانے تو پھر اس کو آپ صرف یخنی پلاو بھی کہہ سکتے ہیں یخنی پلاو اور یخنی بریانی میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ ہم یخنی پلاو کے لیے یخنی کو سیپریٹ بناتے ہیں پھر مسالے اور گوش کی بنائی ہوتی ہے پھر یخنی ڈال کے چاول بڑھتے ہیں اگر اس میں تھوڑا سا سٹیپ یہ چینج ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے پہلے گوش کی بنائی ہوتی ہے دہی اور پیاز بغیرہ کے ساتھ اور مسالے بہت ہی منیمم جاتے ہیں جائفل جواتی لائچی کا پاوڈر سونف کا پاوڈر دھنیا اور زیرے کا پاوڈر گولڈ ڈال کے بنائی کر کے پھر جو ہے پکایا جاتا ہے یخنی اسی ایک ہی ساتھ تیار کی جاتی ہے پھر اس میں بھیگوے چاول ڈالے جاتے ہیں اوپر سے جو ہے دم کے ٹائم پہ چاول میں جو ہے میں نے تلیوی پیاز اور پودینہ ابلے ہوئے انڈے بغیرہ بھی ڈال دیئے تھے دم دے دی اور دم کے بعد گرمہ گرم بہت ہی مزے بہت ہی رسیلی یہ میرچر میں تھوڑی کم مائل سپائسی ہوتی ہے مگر جو اس کے فلیورز ہیں وہ بہت شاندار ہوتے ہیں اس کو اگر ویسے آپ بیف یا مٹر میں بنائیں گے تو اس کا ذائقہ اور زیادہ مزے کا نکل کے آئے گا چاولوں میں اور بہت ہی جھٹ پر بن جاتی ہے دعوتوں میں بنائی ہے ایوین آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آجائے ہیں ارجینٹ آپ نے کچھ ان کو اچھا کھلانا ہے بریانے بنانے میں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے نا تو اس میں آپ جھٹ پرد سا جہنا یہ یخنی بریانے بنائیں اپنی گیسٹ کو سورف کریں اپنے گھر والوں کے لئے بنائیں انجوائی کریں دعا مجھے یاد رکھے گا فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا اللہ حافظ